بیہار کے ویشالی میں گلوان کے شہید کے پتا کی گرفتاری کا معاملہ ویدھان سبھا تک میں گونجا بی جے پی نے اس پر نتیش کمار سرکار کو گھیرا تو تیجسری یادب نے صاف کیا کہ گرفتاری صحیح ہے قانون اپنا کام کر رہا ہے دوسری طرف رکشہ منتری راجنات سنگھ نے مکہ منتری نتیش کمار سے بات کی اور گرفتاری پر اپنی ناراضگی جتائی بیہار ویدھان سبھا میں بی جے پی کا یہ ویروت شہید کے اپمان کے سوال پر ہے ویشالی میں گلوان کے شہید کے پتا پر ایکشن ہوا ایک دلیت کی شکایت پر شہید کے پتا کی گرفتاری ہوئی تو راج نیتی شروع ہو گئی بی جے پی نے نیتیش سرکار پر شہیدوں کے اپمان کا عروف لگایا بیرے جی گھٹنا گوارے میں آپ کو پوری جانکاری ہوگی آپ لوگوں نے آج ویدھان سبھا میں اس کو اٹھایا ہے کیا کہیں گے دیکھئے بہت ہی سرمنا گھٹنا ہے اور مہا گھٹ بندن کی سرکار میں کہیں کہیں سینہ اور سینہ کے پریجنوں کو اپمانت کرنے کا ایک فائشن سا ایک ٹرین چل گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلوان میں سہید ہوئے ان کے پتا کے ساتھ جس طرح سے اپمانت کیا گیا ان کو اسی اسٹی ایکٹ میں فسایا گیا رنگداری کا مقدمہ لگایا گیا جو سراسر درپیو کیا گیا ہے ایکٹ کا اور دوسری طرف جہاں تک زمین کا معاملہ ہے تو وہ زمین سرکاری زمین میں مورتی لگانے کی بات تھی لیکن مورتی لگانا تا دور سرکاری اسٹر سے پیتا کو گھسیٹ کر کے اور جیل میں بند کیا گیا جیل بھیجا گیا اپمانت کیا گیا یہ سینہ کا اپمان ہے اور سینہ کا اپمان کبھی بھی بھارتی جنتہ پاٹی برداشت نہیں کر سکتی ہے ویدان سبا میں بی جے پی نے نارے بازی کی سیاستی حملے کیے لیکن تیجسوی یادو نے دو ٹوک کہا کہ اس معاملے میں قانون اپنا کام کرے گا شہید کے پتا کی گرفتاری قانون کے تحت ہوئی ابھی سوچرا ملی پتیپاکش کے نیتا کہہ رہے کہ ان کے پتا کو آریسٹ کیا گیا ہے اس میں اتنا ضرور کہیں گی یہ مہاگر بندن کی سرکار آدھرنی نیتیش کمارجی کے نیتیت میں چل رہی ہے قانون اپنا کام کر رہا ہے مہتے تو اس میں نہ کسی کو پھسایا جا رہا ہے نہ کسی کو بچایا جا رہا ہے قانون کے تحت لیکن ہماری سچی شردہ شہیدوں کے پرتی ہے ہم آپ کو اس خبر کی پوری ڈیٹیل لگاتار بتاتے رہیں بیواد اس بات کو لے کر ہے کہ سمارک بننے کی کوشش جائز ہے یا نہیں شہید کے پتا کے خلاف شکایت تھی لیکن اس پر سیاست کے پیچھے جاتی کا سوال دکھ رہا ہے روحید کمار سنگھ پٹنا آج تک